اتر پردیش میں اسٹی ایف لگاتار اپراد اور اپرادیوں پر لگام لگانے کی ہمیشہ سے کامیاب رہی ہے لکنہوں کی اسٹی ایف یونٹ کو بیٹے تین دن میں بڑی سفلتہ ملی ہے دراصل کچھ لوگ ہربل دوا کا اسٹیکر لگا کر اس کا کاروبار بھارت سمیت یو ایس کے دیشوں میں کرتے تھے اور حوالہ اور بٹکوائن کے نام پر موٹی رقم کمائے کرتے تھے جیسے اس کی بھنک اسٹی ایف کو لگی وہ تونٹ ایکٹیو ہو گئی اور ان ایروپیوں کو پکڑنے کے لیے جال بنا جس میں اسٹی ایف کو سفلتہ بھی ملی گئی ہے اسٹی ایف نے اس معاملے میں لکنہوں کے ہی تین ابیوکت کو گرفتار کیا ہے ساتھی بیہار میں پچاس سیار کے نامی بدماث نتیش کمار کو بیہار پولیس کی مدد سے سچ آپریشن چلا کر گرفتار کیا گیا یہ پوری واردات کا پورا چٹھا ہمارے سماداتہ نے یو پی ایسٹی ایف کے اپر پولیس ادھک شک وشال وکرم سنگھ سے سنیے آخر انہوں نے کیا کچھ کہا یو پی ایسٹی ایف میں ساحس اور پاراکرم کی کوئی کمی نہیں ہے ابھی حالی میں لکنوں میں تین جال ساز گرفتار ہوئے ہیں آج ہمارے سار بات کرنے کے لیے اپر پولیس ادھک شک وشال وکرم سنگھ جی ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں زیادہ زیادہ کرتے ہیں سر کیا تھا پورا معاملہ اور یہ کون لوگ تھے کس طرح سے لوگ تھگی کرتے تھے یا جال سازی کرتے ہیں یہ بیسکلی ایک گروپ ہے جو کی پرتبندت جو نشیلی دوائیں ہیں اس میں ڈیل کرتا تھا جس کو تیرہ تاریخ کو ایسٹی ایف دوارہ کانٹ چھے تر لکنوں سے گرفتار کیا گیا ان کا ماسٹر مائنڈ یاسر تھا اور اس کے دو ساتھ ہی تھے حمجہ اور انام تو ان کی مارڈس اپرنڈائی یہ تھے کہ یہ جو ڈرکس ہوتی ہے نارکو ڈرکس جس میں ٹرمیڈول ہے اور کی لائپین ٹیبلیٹس ہیں تو اس کا بہت بڑا زخیرہ جو ہے وہ یاسر کے یہاں سے برامد ہوا اور جب پتہ اس کو اور ٹریک کیا گیا تو ان کے دو ساتھیوں کو بھی عرص کیا گیا تو ان کی مارڈس اپرنڈائی یہ تھے کہ یہ جو ہمزہ ہے اور انام ہے یہ بیسکلی سورٹ اپ بروکر تھے تو یہ جو کانٹیکس تھے یو ایس کے اس کو سیکنڈری یا ہیڈن جو آپ کہہ سکتے ہیں مارکٹ سے اور دارک ویب سے اٹھاتے تھے اور یہ ایڈرس پاس آن کرتے تھے یاسر کو اور یاسر انجی انجی انسانی ڈرکس کو ایک آرڈنگ ڈو کانٹیٹی جو ہے وہ وایا کوریر سپلائی کرتا تھا یو ایس میں اور اس کا جو بھی پیسہ آتا تھا وہ بیٹکوائن کے مادیم سے پیمنٹ گیٹویس کے مادیم سے جس میں پی پیل بھی ہے وہ انڈیا آتا تھا اور ان میں یہاں ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا سر یہ لوگ کیا مانا جائے کہ پورے گینگ لے کے چلاتے تھے کیونکہ ابھی تین لوگ پکڑے گا ہیں اور سمبتہ یہ بھی قیاس یہ لگا جا رہے ہیں شاید آپ کی ٹیم بہت ہی زلدی ایک بڑا خلاسہ بھی کرنے والی ہے تو یہ لوگ کیا پورا گینگ چلاتے تھے یا کیول یہی تین لوگ تھے اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں اس کی اور بھی جو کہہ سکتے ہیں روکس ہیں جس پہ اسٹریف کام کر رہی ہے اور جلدی ہم ان کو ویرس کریں گے سر کیا لگتا ہے کہ ہربل دوائی کی وجہ سے یہ لوگ اب تک بستے آ رہے تھے کیونکہ عام طور پر لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ہربل دوائی کی پیچھے ہی ان کا یہ مقصد تھا یا پھر کوئی اور بھی مقصد تھا کہ لوگوں تک نشیلی دوائیاں بہت ہی یہ بسکلی جو نشیلی دوائیاں جیسا میں نے بتایا یہ پرتبندت ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے یہ ہربل ایمینوٹی بوسٹرز جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے جو اسٹیکرز ہوتے ہیں اس کو اسٹرپ کے اوپر الگ سے لگا دیتے تھے کیونکہ ہربل کے لیے کہیں کوئی لائسنسنگ کا پرویشن نہیں ہے تو ان کیس اگر کوئی سرپرائز چیک ہو تو یہ پتا چلے کہ صاحب یہ تو ہربل دوائیاں ہیں تو یہ بچے جائیں گے سر کلملا کے یہ دیکھا جائے کہ ابھی شاید اسٹیف بہتی جل بڑے کھلا سے کرنے والی کیونکہ اب تک کی سب سے بڑی کھیپ جو ہے پکڑی گئی ہے مجھے لگتا ہے اس سے پہلے بھی کئے بار آپ کی یونٹ نے تمام جلوں کی یونٹ نے پکڑی ہے تو کیا لگتا ہے سر اس سے اسٹیف کو بہت بڑی سفلتہ ملی ہے جی ہاں بالکل یہ بیسیکلی ڈرکس میں جیسے جو تریڈیشنل ڈرکس ہوتی ہیں چرس کوکین اور میتافیٹامائن آپ کا گان جائیے یہ سارے چیزیں تو ہم لوگ بڑی سنکھہ میں ریکوور کرتے رہے ہیں لیکن جو سنتیٹک ڈرکس ہیں اس کی یہ ابھی تک کی میری جانکاری میں یہ یو پی کی سب سے بڑی کھیپ ہے اور ہم اس لیے بھی اور الارٹ ہیں کہ ہو سکتا اس طرح کے مارڈس اوپر انڈائی یا اس طرح کے ہیڈن آپریشنز اور بھی کہیں پہ چل رہے ہوں گے تو اس نیٹورک کو ہم پوری طرح سے ہنگالنے میں فرار لگے ہوئے ہیں سر جہاں جہاں انہوں نے سپلائی کی تھی کیا وہاں وہاں بھی تلاش کی جاری دیکھیں سپلائی تو میں نے بتایا چونکہ یہاں سے یو ایس گئی ہے تو وہاں تک تو ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن جو پوری سپلائی چین ہے جو نیٹورکنگ کی چین ہے جو پروکیورمنٹ کی چین ہے تو ہم اس پورے جو یہ پوری چین ہم اس پر کام کر رہے ہیں سر ایک آخری سوال یہ تھا کہ یہ بھی حالی میں کل کی بات ہے آپ کی ٹیم کو بہت بڑی سفلتہ ملی پچاس ہیار کا انعامی جو ہے نیتیش کمار اس کو پکڑا گیا ہے اور بیہار پولیس کا سپورٹ کر دیا گیا سر اس پہ کیا کچھ کہیں گے جی یہ نیتیش جو ہیں یہ پچاس ہیار کے انعامی تھے بیہار سے وانٹڈ انہوں نے بیسکلی ایک وہ بنا رکھی تھی آجاد ہند فوج کر کے جو کی وہاں پہ پردیبندیت سنگ اٹھن ہے اور یہ اس کے سوہمبھو لیڈر بھی تھے یہ بیسکلی انٹی نقسل ان کا جو اپروس تھا جو انڈروجیشن میں اس نے بتایا کی کافی سوہم پہلے کہ نقسلز نے ان کے پریوار والوں کو جگہنے روپ سے ہتیا کر دی تھی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے فوج کا گٹھن کیا اور انہوں نے کئی مہوادی لیڈرز ان کو ٹارگٹ کیا ان کو کل کیا قریب ڈیڑھ دہ جن سے زیادہ مقدمے ان کے اوپر ہیں تو ان کی آرہیسٹنگ یہی لقنوں سے کی گئی اور پھر بیہار پولیس کو انٹیمیٹ کر کے ان کے ہنڈ آور کیا گیا سر یو پی میں بھی کیا اس کے خلاب کئی مقدمے تھے اب ہی تک جو ہماری جانکاری ہے اس میں یو پی میں ان کے ورد کوئی مقدمے جانکاری میں نہیں آئے بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ یو پی ایسٹی ایف کے اپر پولیس عدق شک وشال وکرم سنگ جنہوں نے صاف طور پر بتایا کہ ایسٹی ایف لگتار کام کر رہی ہے اور لگتار جو بڑے کھلاسے ہیں چاہے وہ نکلی دوائیوں کو بیشنا ہو یا بدماشوں کو پکڑنا ہو ایسٹی ایف اس میں ہمیشہ کامیاب تھی اور کامیاب رہی کامیاب ویجی کے ساتھ آگر تھا پرائیم ٹی وی لکھنا ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار